ناک سے خون آرہا ہے دیکھو ایک تو شریع میں جلن ہوتی ہے ایک پیر تلوی جلتے ہیں ایک ناک سے خون آنے لگتا ہے ایک پسینے بہت آتے ہیں ان سب میں اس کا مطلب یہ مکھے روپ سے یہ ترشنہ روگی ہے تو اس میں شیشم کے پتے پیس کر کے پلا دیتے ہیں اور یدی ناک سے خون آتا ہو تو پیپل کے پتوں کا رس ناک میں ڈال دیتے ہیں پیپل کے پتوں کا رس ناک میں ڈال دیتے ہیں کئی بارنا اتنا کسی کسی کو گٹھڑ کے گٹھڑ گرنے لگتے ہیں میں نے دیکھا ہے آپ نے آنکھوں سے آدھ آدھا کلو خون ایسی گر جاتا ہے ناک سے بہ جاتا ہے اور سامنے روح سے کسی کو پانی کی طرح بہتا ہے خون اور کسی کسی کو تو پھر اس میں موٹے موٹے گٹھڑ سے نکلنے لگتے ہیں بہت بری آلت ہو جاتی ہے مجھے خود بچپن میں نقصی رایا کرتی تھا تو میری ماں نے مجھے پندرہ دن تک رئی مارا دہی بولتے ہیں عد بلویا دہی جیسے دہی جمع دیتے ہیں اور پھر اس کو جب مکھن نکلنے سے جو پہلے کی ستھی ہوتی ہے اس کو گاؤں میں رئی مارا دہی بولتے ہیں عد بلویا دہی مکھن نکلنے سے پہلے ایسی ستھی تھی میں تو ماں ایسے بلوتے رہتی تھی اور گھی نکلنے سے پہلے مجھے ایک گلاس پلا دیا کرتی تھی بڑا والا چار سو پان سو ایمل ہوتا تھا میں نے پندرہ دن تک وہ دہی پیا اس کے بعد آج تک مجھے یہی نہیں پتا ہو نقصیر کیا تھی پندرہ دن پیا تھا بچپن میں آٹھ دس سال کی عمر ہوگی جو بھی ہوگی اتنا نقصیر آتی تھی تھوڑی گرمی ہوتے ہیں نقصیر آتی تھی پھر تک یہ پرکرتی تھی تھی میری